بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست و میند کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک 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 ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک ویڈ اوڈو بلوگ کی ایک اور نئی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل ٹیک ویڈ اوڈو بلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ایک ویزٹ کریں ہماری چینل کا آپ کو بہت زیادہ اچھے اچھے اور معلوماتی ویڈیوز مل جائیں گی اومان میں اپنا کاروبار کرنے کے حوالے سے اور اومان کے ویزا وغیرہ کی تفصیلات کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنا ایک ایک ایکسپیڈینس مسکت انٹرنیشنل ائرپورڈ کھولے گا اور کب کھولے گا کونسی طریقہ کھول رہا ہے آج سے کچھ دن پہلے ٹائم آف اومان میں ایک آرٹیکل آیا ہے جو ایک سپیشل فلائٹ ارینج کر رہے ہیں جو اومانی سٹوڈنٹ ہیں اجیکٹ میں ان کو واپس لے کے آنے کے لئے یعنی چار جولائی سن 2020 کو لیکن وہ کافی زیادہ شرائط و ضوابط رکھی ہوئی تھی ٹکٹ وغیرہ کی پریس وغیرہ بتائی ہوئی تھی آپ یہی سمجھیں کہ چار جولائی تک تو کنفرم ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹ یا پھر اندرونے ملک فلائٹ مسکت انٹرنیشنل سے نہیں چلے گی یعنی میں آم ریٹین کی فلائٹ کی بات کر رہا ہوں باقی جو سپیشل فلائٹیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے 27 سے 30 جون تک ایڈیا کے لئے بھی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان بھی آ سکتی ہیں تو دوسرے ملک میں بھی جا سکتی ہیں لیکن جو آم ریٹین کی فلائٹیں ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ ائرپورٹ کب کھل رہا ہے فلائٹیں کب چالو ہو رہی ہیں تو یہی سمجھیں کہ انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ 15 جولائی سے پہلے کھلنے کے کوئی چانس نہیں ہے اگر غور کریں ان کے اس آرٹیکل پر آپ سمجھیں کہ 15 جولائی تک کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ امانوالوں کی طرف سے ایک آرٹیکل آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے مسکت انٹرنیشنل سٹارٹ ہوگا تو ان دونے ملک فلائٹیں سٹارٹ ہوں گی جو ملک کے اندر فلائٹیں ہیں وہ چلیں گی اور اس کے بعد میں چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد میں ریٹین وائز اس کو سٹارٹ کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس کے بعد میں جتنی بھی گلف کنٹری ہیں ان کی فلائٹیں سٹارٹ کریں اور اس کے بعد میں پوری دنیا کے جو فلائٹیں ہیں وہ سٹارٹ کریں یعنی عام ریٹین کی جو ریٹین ہے تو یہی ہے کہ 15 جولائی تک ائرپورٹ کھولنے انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے کوئی بھی چانس نہیں لگ رہے تو ایسے کمنٹ کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ پندرہ جولائی تک جو بھی ویٹ کر رہے ہیں مزید ویٹ کریں ہو سکتا ہے پندرہ جولائی کے بعد میں کچھ چانس بن جائے انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے یہ صرف میں اپنے ایک 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 ایکسپریئنس شیئر کر رہا ہوں جو موجودہ حالات جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت کیس بہت زیادہ نکل رہے ہیں اور جیسے کیس نکل رہے ہیں کوئی چانس نہیں ہے کہ مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ پندرہ جولائی سے پہلے کھولیں انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جو جلاس ہوگا سپریم کمیٹی کا اس میں ہو سکتا ہے اندرون ملک والی فلائٹیں کھول دیں لیکن وہ بھی چار جولائی سے پہلے کوئی بھی چانس نہیں ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی معلومت ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو اس کی وجہ ضرور کمیٹ میں بتائیے گا کہ کیوں آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی اور وجہ ضرور لکھئے گا تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کر سکیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ